موسیقی ہلو رمزکار آداب ستھوکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیرہ کارکرم آپ کے روبرو ازرائیل فلسطین جنگ کے کئی مرحلے ہیں ایک تو وہ مرحلے ہیں جو امریکہ اور ازرائیل تیہ کر رہے ہیں اور وہ بھی مرحلے ہیں جو حماس اور حزباللہ تیہ کر رہے ہیں جنگ کس طرف مڑ رہی ہے کیا حالات ہیں امریکہ کے فورن منسٹر انٹینی بلنکن ان ملکوں کا ایک بار پھر تقریباً پانچوہ دورہ ہے ان کا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس میں وہ کیا کچھ کہنے آئے ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو ابھی تازے حملے ہوئے ہیں ایران کے کرمان شہر میں جہاں جنرل قاسم سلمانی کی قبر ہے وہاں تقریباً سو لوگ مارے گئے اس کے علاوہ بغداد میں حزبالشابی کے ایک بڑے کمانڈر کو بھی امریکہ نے ڈرون حملے سے مارا یہ سب واقعات کس طرف لے جا رہے ہیں ادھر ہوتھیوں نے اپنا ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اور وہ بابل مندب سے کسی بھی ایسے جہاز کو نہیں گزرنے دے رہے جو اسرائیل کی ملکیت کا ہو یا اسرائیل آنے جانے والا ہو کیا کچھ ہوگا جنگ اور بڑھے گی کم ہوگی کس طرف مڑے گی کیا حالات ہوں گے غازہ میں حملے بظاہر کم ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے امریکہ کی کیا خواہش ہے ایران کیا چاہتا ہے حزباللہ کیا چاہتا ہے یہ سب سمجھنے کے لیے میرے ساتھ سعید نقوی صاحب ہیں جو ہر سنڈے کو ہمیں وقت دے دیتے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں پورے ہفتے کے واقعات پر وہ بہت ہی کہہ رائی سے اور بہت ہی انفرمیشن کے ساتھ بیک گراؤنڈ انفرمیشن اتنی ہوتی ہے ان کی جو زندگی بھر کے تجربے ہیں وہ اس پروگرام میں آ جاتے ہیں نقوی صاحب ویلکم ہے آپ کا میریہ سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے شکریہ آپ یہ بتائیے کہ اب اتنے بڑے بڑے حملے ہو چکے ٹیرر حملہ ہوا ایران میں بغداد میں ہوا اور حزباللہ نے جوابی کارروائی شروع کر دی حماس کے لیڈر سالح اور اوری کو بیروت میں جو مارا گیا اس کے جواب میں حزباللہ کا کہنا ہے کہ یہ شروعاتی ریاکشن ہے جو کل انہوں نے حملہ کیا نورت اسرائیل میں ائر سرویلنس کے سینٹر پر یہ بہت بڑا حملہ کہا جا رہا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو واقعات جس طرف لے کر کے جا رہے ہیں آپ اس کو کیسے محسوس کر رہے ہیں کیسے سمجھ رہے ہیں اس وقت اس طرح کی جو جنگ ہے اس کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں کئی طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ زمین پہ جنگ کہتے جا رہی ہے اس میں ہمارے ذرائع اور ہمارے جو انفرمیشن سورسز ہیں وہ کسی حد تک رسٹرکٹڈ ہیں مثلا ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ جو بمباری ہو رہی ہے اس کا غازہ پہ کے عالم ہے کیونکہ اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے الجزیرہ نے اس میں کوئی دورائے نہیں اگر جلدیرہ نہ ہوتا تو یہ اس طرح سے یہ خبریں ڈائریکلی اور بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگ تیار تھے کہ یہ ہوگا بمباری ہوگی اور ہر ہر جگہ ان کا ایک نہ ایک میڈیا والا موجود تھا جو کی ان خبروں کو یہ وہی ٹیکنالوجی جس کا کہ شروع شروع میں دو ہزار گیارہ میں استعمال کیا گیا دمشق میں یہ وہاں سے تصویریں بھیج دی جاتی تھی اور ان لوگ اب وہی ٹیکنالوجی آئی ہے ان کو پلے کرنے کے لیے آپ سمجھیں گے نہیں یعنی یہ جو کلر ریولوشنز تھے سیڈار ریولوشن اور اورنز ریولوشن یہ کیا تھا یہ تھا کہ آپ آپ یہاں سے تصویریں نہیں بھیج سکتے لیکن ہم نے آپ کو وہ وہ ٹیکنالوجی مہیا کر دی ہے کہ آپ جو چاہیں دکھائیں اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ہو رہا ہے وہاں یہ دمشق پہ تو بہت ہوا اس میں اوباما ایڈڈنسٹریشن کا بالکل ڈائریکٹ انوالمنٹ تھا وہ کئی دفعے آپ کے پروگرام میں وہ بیاض کر چکا ہوں اب یہ ہے کہ وہی ٹیکنالوجی آ گئی ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں حماس کے ہاتھ میں انہوں نے اس کا خوب استعمال کیا ہے یعنی اب کی میڈیا کا ایک طرف تو اوپر والی تصویریں جو کی ویسٹرن اور ازریلی ڈومینیٹڈ میڈیا ہے ازریلی انکلائنڈ میڈیا ہے ایک تو وہ اوورال تصویریں دے رہا ہے لیکن جو تصویریں دراصل جنہوں نے جنگ کے جیتنے وہاں ہرنے کا فیصلہ جنہوں نے کر دیا ہے وہ وہ کمریج ہے جو کی غازہ سے وہاں کے جرنلسٹوں نے کی آپ نہیں جانے نہیں کوئی سو کے غریب مر گئے ہیں لیکن یہ ایک عجیب غریب مارکہ ہے جس کا تذکرہ ہونا چاہیے جرنلسٹوں نے جو رول پلے کیا ہے ان ایکسپوزنگ تطیعہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے کیمپسز جو کی بلکل بچ کے آنے کے بعد رائٹ ونگ کی طرف چلے گئے تھے وہاں وہ ایک ہر بڑی ہے امریکہ میں کیمپسز کے اندر جو کی اس کے ویتنام جنگ کے زمانے میں وہاں کینٹ سٹیٹ اور اس قسم کے کیمپسز میں جو ری ایکشنز ہوئے تھے جس کے بعد وہاں کے بڑے بڑے جرنلسٹ پھر گئے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آپ جنگ ہار رہے ہیں تب وہ جنگ ختم ہوئی تو یعنی اس وقت کیمپسز کے اندر اتنا خلف اچھا رہے کہ پرسوں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اسی کا نیو یارک ٹائمز کا ٹومس فریڈمنٹ کا وہ کہہ رہا ہے یہ بے اقوف ہیں یعنی باقاعدہ یہ بے اقوف ہیں لڑکے جو کیمپسز میں چلہ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے دراصل یہ لوگ وہاں پاور سٹرگل چل رہی ہے بغیرہ بغیرہ اب یہ ہے کہ انتنی بلنکن صاحب آئے ہیں کیا کرنے کے لیے انتنی بلنکن دیکھیں فورن سیکرٹری امریکہ کا بہت بڑی چیز ہوتا ہے اس میں ایک دب دباہ ہوتا تھا یعنی بوش کے بھی ان کے ٹرم کے بھی جو فورن سیکرٹری تھے ریکس ٹیلرسن وہ خرام ہوتا تو محل ہوتا کوئی قوت آئے کسنجر کی تو بات ہی دوسری تھی اس سے پہلے بوش سینئر کے جو فورن سیکرٹری تھے پھر ان لوگوں کی ابھی حال میں اوباما کے فورن سیکرٹری تھے یہ کچھ عجیب یعنی اس شخصیت کا کوئی آرہ ہو کوئی اثر ہو وہ مجھ کو نہیں دکھائی دیا ایردنی بلنکن کا یہ میں کرتیسزم نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جس آدمی کے اندر قوت اگزرٹ کرنے کی کپاسٹی نہیں ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں اب یہ اردوگان کے بات کیا کرنے گئے ہیں وہاں مسئلہ دوسرا ہو گیا ہے یوکرین کی جنگ ابھی تک اس کی پرچھائیں اس جنگ پہ کافی حد تک ہے لینکن صاحب یہ کہنے آئے تھے کہ بھائی آپ بلیک سی پہ آئے ہماری مدد کیجئے کہ بلیک سی سے یوکرین تک جو امدادیں جا سکتی ہیں اس میں پرطانیہ نے کہا ہم اپنی فیلڈ بیج دیں گے پرطانیہ نے جب کہا ہے نیٹو کے ممبر ہم ہیں یعنی ترکی ہم کریں گی تو گویا باملہ وہاں اٹکا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں اس جنگ میں اور ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے کر دیا دوسری طرف جو لیک ہوئی ہے بہت بہت دیر تک چلی لیکن جو لیک ہوئی ہے وہ یہ کی انہوں نے یہ بھی شاید کہا کی حماس سے کہ آپ کے اوپر وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں بیروت میں اگر آپ چاہے ہیں تو آپ یہاں آ جائیں اور جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں کیونکہ ہم نیٹو کا وہ حصہ ہیں جو کہ ان کو ٹیرریزنس نہیں مردہ یہ ایک چیز چلی ہوئی ہے دیکھئے ہوگا کیا امریکہ کی بات کیابنٹ میں جو سرگرہ ہیں یعنی کہ پرائیم منسٹر وہ نہیں مان رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو اوبامہ کے زمانے میں یہ تھا کہ پرائیم منسٹر بنجمن نیتانیاؤ کو امریکہ نہ آنا چاہیے اس وقت مزر ہے دونوں نے اگر ہم دونوں ایلائز ہیں تو ہم کو یہ کیلکولیٹ کرنا پوتا ہے کہ آپ کا اس وقتانہ مزر ہے کہ نقصان دے یہ نہیں مانیں ان کی ایک وہاں پہ کئی دفعہ تذکرہ ہوگا اس کے بغیر اسرائیل کی کہانی ختم نہیں ہوگی یہ آپ اور آپ کے سمجھ لیں یہ ایک چیز ہے اس کو کہتے ہیں اسرائیل لابی یہ اس سے زیادہ قوتور لابی امریکہ میں دنیا میں کائنات میں نہیں ہے وہ اس وقت آپریٹ کر رہی ہے یعنی جو بھی کہتے رہے بائیڈن ہوگا وہ جو کوئی اسرائیل لابی چاہے گی یہ ہے اس کی قوت وہ ابھی تک انہوں نے اپنا دست شفقت ان کے ساتھ سے اگر اٹھا لیا ہوتا نیتانیاؤ کے ساتھ سے تو یہ گر گئے ہوتے ہیں اب قصہ یہ ہے کہ ان کو کیسے ہٹایا جائے اس میں سب طرف ایک ایک کنسنسس بن رہا ہے کہ یہ ہٹیں تو کچھ آگے کی بات ہو آگے کی بات کے لیے ان کے اور ساتھیوں نے فوج کے لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک انکوائری کیا اندر میں تو وار کیبینٹ میٹنگ یعنی وار کیبینٹ میٹنگ بھنگ کر دی گئی تو گویا اندر بہت تینشنز ہیں اسرائیل کے اندر کابینہ میں تینشن ہے یہ ہٹیں گے تب تھوڑی سی کلاریٹی آئے گی تو وہ کب ہٹیں یہ دیکھنا ہے اس میں بلنکن صاحب کا کیا رول ہے بلنکن صاحب اتنے کمزور فورن سیکیٹری مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اس قسم کا میسیج نہیں دے سکتے جیسے کی ہنری کسنجر دے دیا کرتا تھا وہ دوسرا لی ہے یہ لگے تو یہ میسیج دینا ہے ان کو پھر یہ جا رہے ہیں ان ممالک پہ غور کریں یہ جا رہے ہیں ایجپٹ جہاں سب سے بڑی قوت ہے مسلم برادر ہول یہ جا رہے ہیں ترکی جہاں مسلم برادر ہول غابی ہے یہ جا رہے ہیں خطر مسلم برادر ہول وہاں بھی ہے یہ جا رہے ہیں ابھی تک یہ تھا کہ حماس کا رشتہ ایجپٹ کے مسلم برادر ہول سے نہ پڑھے کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے مذہر ہوگا لیکن اس وقت اگر حماس کو ہٹانے میں یہ مسلم برادر ہول کام آئے کچھ اس قسم کی باتیں بن رہی ہیں جس کو مجھے جو مجھے بے وقوفی کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں سن رہا ہوں کیونکہ حماس کو ختم کر دینا کہ ہم حماس کو ختم حماس والے کریں ہم باتی کرنے کو تیار دیں اب جب ختم کیجئے ہم بات کریں اب یہ کیک فارمولا بنایا گیا ہے جو ہارسٹیجز ہیں ان کو کس طرح سے ریلیس کیا جائے ہم کیا کریں اور آپ کیا کریں ابھی وہ تیار نہیں ہوا ہے اس بیچ میں لیکن آپ جنگ جاری کیے ہوئے ہیں تو ادھر آپ نے یہ بھی شروع کر دیا کہ ٹارگیٹڈ کلنگ کر دی وہ بھی سوچے بھائے اب آپ نے ٹارگیٹڈ تو اس کا ریٹیلیئی شروع گیا یعنی آپ کے اسرائیل کا ایک انفرمنشن کا بہت بہت سینٹر وہ انہوں نے برباد کر دیا اب وہ جنگ اگر آگے بڑی تو پھر یہ کونسی جنگ لنیں گے میں اسی پر میں اسی پر آنے والا تھا نقوی صاحب حماس کے جپٹی لیڈر پولٹ بیورو کے جو یہ اروری جو تھے سالے اروری سالے اروری وہ بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر تھے ان کے لیے ایران سے بھی آوازیں اٹھیں حزباللہ نے بھی حزباللہ کے لیڈر نے جو دو دن پہلے تقریر کی ہے اس میں ان کا خاص طور پر ذکر کیا اور یہ کہا کہ بغیر جواب دیئے ہم نہیں بیٹھیں گے اور جو کل جواب دیا ہے جس میں ساٹھ مزائل داغے ہیں جس کے بارے میں چالیس اسرائیل نے بھی قبول کی ہیں اسرائیلی میڈیا سے بھی کنفرمیشن آ گیا تو یہ جو جنگ کے اچھا اس تقریر میں حزباللہ کے لیڈر نے یہ کہا کہ اسرائیل اپنے ہونے والے نقصان کو چھپا رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں جو ہمارے حملے ہیں اس میں تو یہ دیکھئے جنگ تو گراؤنڈ پر اگر طاقت ہوگی تو جنگ لڑی جا سکے گی اگر زمینی سطح پر طاقت نہیں ہوگی تو جنگ تو ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میڈیا سے پروپیگنڈے سے دنیا کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن گراؤنڈ پر حالات نہیں ہی بدلے جا سکتے آپ اس پر کیا کہتی گراؤنڈ پر جو حالات ہیں ان کی اکاسی وہاں کے میڈیا نے اور الجزیرہ نے جس طرح سے کیا ہے اس کا سانی نہیں ہے دنیا میں یعنی ان کے کتنے ہی جنرلیس مرے ہیں یعنی ایک جنرلیس جس کا پورا خاندان مار دیا گیا اس کے بعد وہ ڈیوٹی کرنے چلا گیا تو اس طرح سے میڈیا کا استعمال ادھر بھی ہوا ہے لیکن ادھر یہ ہے کہ بھئے دیکھو یہ ہو رہا ہے یہ تصویریں ہم تمہیں دکھا رہے ہیں ادھر پراپاگینڈا ہے اور جو جنگ جہاں پہ گراؤنڈ انگیجمنٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بیچ بیچ میں آ جاتی ہے خبر کہ بھائی اسرائیل کے پانچ سو سو جز مار دیا جائے آپ نے یہ کہہ دیا ہم کیسے مانیں کوئی آپ نے تصویر دکھائی نہیں ہے ابھی کوئی کی وہاں گراؤنڈ افنسیب کی کوئی بھی تو ابھی یہ کئی پیمانے پہ بات چل رہی ہے کہ یہ کیا مسلم برادر ہوت کا استعمال کریں گے کسی طریقے سے حماس اس ماننے کو تیار ہے لیکن کوئی بھی خدم آگے بہنے سے پہلے نتانی آئی ہی صاحب کا جانا بہت لازمی ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس جنگ میں تو وہ نتانی آئی صاحب کے جانے کے بعد وہ اسی صورت میں جائیں گے جبکہ اسریل لابی جو امریکہ میں ہے وہ اجازت دے دے کہ اب ان کو آب اٹھا کریں وہ ابھی پوری طریقے سے اس اسریل کو ہارتے دیکھنا نہیں چاہتی دنیا یہ نہ دیکھے کہ وہ ہار گیا پھٹ گیا حالانکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کا خاتمہ بلخیر کے قریب آ گئے ہیں یعنی گھر کے اندر ان کے لوگ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں ان کے لوگ بھاگ بھاگ کے نوت سے سلس پہ آ رہے ہیں ناظرن گیالیلی سے ہٹ کے سرن کی طرف بھاگ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک انٹرنل ایک چھوٹا کا ملکہ رہی اسریل بھی لیکن ان کو افی مستحکم ایک اگر آپ نے ایک جگہ ایسی خٹا بھی کر لیا کہ بھئے ساری دنیا دو ہماری دشمن ہیں اس میں ہم اکیلے ہیں تو جنگ کے بعد کیا کروگے ان دشمنوں کے ساتھ تم کیا کروگے یا یہ کہ نقوی صاحب نقوی صاحب ایک چیز تھوڑا سا میں سمجھنا چاہتا ہوں جنگوں کے درمیان جو اسیسمنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے سرکاروں کے بھی اور جنگ کس طرف کب مر جائے گی یہ شاید اندازہ آدمی کوئی بھی ملک اپنی طرف سے تو سوچ سکتا ہے کہ ہم اس کے بعد یہ کریں گے اس کے بعد یہ کریں گے لیکن لیکن دشمن کس طرح سے جواب دے گا اس کے مطابق چیزیں بدلتی رہتی ہیں ابھی جو امریکہ کے فورنڈ منسٹر کی وزٹ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو زور ہے وہ اس بات پر ہے کہ جنگ نہ پھیلے اس کا دائرہ نہ بڑھیں اس سے پہلے جب یہی فورنڈ منسٹر آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ساتھ دن کی جو جنگ بندی جنگ بندی کے آخری دن وہ واپس گئے امریکہ اور یہ کہہ کر کے گئے کہ جنگ کے مرحلے بدلنے چاہیے جو جس مرحلے میں ابھی ہے وہ ماس کلنگ ہو رہی ہے غازہ میں وہ چھوڑ کر کے ٹارگیٹ کلنگ کریں یہ یہ امریکہ کی طرف سے صاف اشارہ تھا اب ٹارگیٹ کلنگ کے رییکشن جس طرح سے آنے لگے اب یہ دائرہ نہ بڑھے تو یہ پینٹاغن میں بیٹھے ہوئے لوگ دپارٹمنٹ آف سٹیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر کیا کچھ ہوگا اور ایک ایک اور خبر اس بیچ میں آئی ہے امریکہ نے ملینز آف ڈالرز اس کے فائننشل سسٹم کیسے چلتا ہے یہ بتا دے چونکہ وہ تباہ نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ بھی بات ان کے سمجھ نہیں آ رہی ہے اب اب یہ جو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ کیا کچھ بتا رہی ہیں کیا ہے بھائی کازمی صاحب ہم اور آپ سب ایک بوجھ اپنے کندے پر لے کے چلتے ہیں اور وہ ہے پیر پریشر میڈیا کا زور ہم بھائی لاکھ ہم سمجھدار ہم دیدہ ور ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہاں یہ یہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک ہی میڈیا مستقل اگر ایک طرح کی لائن لے کے چلے تو اس کا اثر آخر میں پاؤنے لگتا ہے اب یہ کیا ہو رہا یہ کی گراؤنڈ میں جنگ کدھر جا رہی ہے آپ کو کوئی بلکل ویگ ویگ ہے لیکن اگر یہ جنگ گراؤنڈ پہ کہیں آکے رکھے تو اس کو روکنے سے پہلے ضرورت ہے کہ نتانی آہو صاحب وہ بیچ میں اٹھے موئے ان کے اگر یہ میں نے پہلے آپ اگر آپ اپنا پرانا ویڈیو دیکھیں میں نے کہا تھا یہ ٹائگر رائیڈ کر رہے ہیں یہ شیئر پہ بیٹھے ہوئے اگر یہ شیئر رک گیا تو وہ ان کو کھا جائے گا لہٰذا یہ اس کو رکنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کے اوپر مقدمے ہیں ان کے خلاف ملک ہے ڈیوائیڈڈ ہے بھی حال میں تلویر میں ڈیمنسٹریشنز کو اس میں کہا کہ ریموو نتانی آہو تو یہ اندر کا معاملہ کیسے ریزولف کیا جائے اس میں ازریل ابھی کا بہت بڑا حات ہوگا جو وہ ریزولف ہوگا تب یہ گھوٹیں ذرا سا کھولے گی اور یہ مان کے چلیے کہ حماس آگے والے جو سکیم ہے اس کا حصہ ہوگا اب یہ کہ ہم ان سے بات نے ہم نے ان کو ختم کر دیا یہ آپ کیسے کہیں ہم نے ہوا کو ختم کر دیا اچھا اچھا ایک چیز ایک چیز اور سمجھنے کی ہے مجھے مجھے دوہزار چھے کی جنگ یاد آ رہی ہے جو حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں لڑی گئی تھی چوتیس دن کی جنگ میں اتفاق سے ان دنوں لندن میں تھا اور شروع کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کہ ٹررنزم کو پوری طرح سے کچلنا ہے یعنی حزباللہ کو پوری طرح سے ختم کر دینا ہے لیکن جیسے ہی یہ جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہوئی انہی راجدانیوں سے آواز آنی شروع ہو گئی جنگ بندی جنگ بندی جنگ بندی اب یہ جو تین مہینے گزر گئے اور اب امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ نہ بڑھے کیا اسرائیل کی ناکامی کو چھپانے کی ہی کوشش تو نہیں ہے یہ یہی ہے یہ دورخی جنگ چل رہی ہے ایک میڈیا دنیا کے سامنے اسرائیل کو ننگا کر چکا ہے دیکھئے کازمی صاحب ہمیں بھی شبا تھا ہم بھی یہ کہتے تھے کہ اب یہ بن گیا ہے اس کو رہن دو اس کو کسی طریقے سے اکامنڈیٹ کرو میری لائن تھی یہ میں نے جا کے اس کے اوپر مضامین لکھے یعنی اور اس کے بعد اب ساری دنیا جس کو ذرا سا بھی شبا تھا کھل کے آ گیا ہے کہ یہ اپارتھائیڈ رجیم ہے یہ جنوسائیڈل رجیم ہے یہ صرف نفرت پہ زندہ ہے تو اس قسم کا جو پروپاگینڈا ہو گیا ہے اور دنیا میں سب نے اس کو اکیومیلیٹ کر دیا یہاں تک کہ امریکن کیمپسز میں ایک خلفش آ رہے ہیں یورپین کیمپسز میں خلفش آ رہی ہیں ساتھ ساتھ اور بہت سے چیزیں ہیں جنگوں میں قازمی صاحب جو ہم اور آپ نہیں جانتے مسئلہ ایک چھوٹی سی چیز جنگ میں کچھ اسلحے شاہی ہیں اسلحے بنانے کیلئے کچھ ٹیکنیکس ہیں کچھ ایک چیز ہے ریئر ارث ریئر ارث کے بہت ترے ترے کی مٹیاں ہوتی ہیں جن کے اندر وہ elements ہوتے ہیں جن سے کی magnets اس قسم کے بنیں جن سے کی تیز ہوای جہاز rockets یہ سب بن سکیں 70% وہ چین کے پاس ہیں ابھی تک آپ اب ان کی inventory ڈھنڈی ہو رہی ہے ارے بھائی کہیں سے لاؤ کسی طرح سے ڈھونڈو یہ ایک اشارہ میں بتا رہا ہوں یہ محل جو سامنے بم 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 یہ ہی نہیں ہے پسے پردہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس سے پریشانیاں ہیں الیکشن آنے والا ہے الیکشن میں یہ کیا کریں گے الیکشن میں یہ ہی کہا جائے کہ آپ یوکرین ہار گئے یہاں کچھ آپ جو ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے کہ جنوسائیڈل رجیم ہے جس کو کہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے جنگ میں زمین پہ جو ہار رہے ہیں اس کا کہیں تذکرہ نہیں اچھا نقوی صاحب ایک واقعہ جو ایران میں ہوا کرمان میں جس میں تقریباً سو لوگ مارے گئے ایران کا کام کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے امریکہ وغیرہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ان کے پروکسیز ہیں چاہے وہ ہوتھی ہوں یا حزباللہ یا جہاد اسلامی یا حماس اب ایران داریکٹ جس طرح سے ایک طرح سے حملہ ہوا تروریسٹ حملہ ہوا سو سے کے قریب لوگ مارے گئے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران ان پروکسی گروپس کو اور مضبوطی دے کر کہ اسرائیل کے خاتمے تک کا انتظام کرے گا وہاں کی لیڈرشپ تو یہ کہہ یہ ہوا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ کتنا یہ ویسٹرن پاگ یعنی امریکنز اور اسرائیلیز اس سے ڈریں ہوئے ہیں کہ ایک اتنی بڑی چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے یہ ایک گویا نی جرک ریائیشن تھا یہ اسے ختم ہو جائے اور بڑھے گا اس سے تو اور زیادہ اچھی یہ تو وہ ایندھن آپ نے ڈال دیا ہے کہ اور بڑھ گا اور وہ اس کا نتیجہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ ابھی ساٹھ راکٹ جنہوں نے یہ کہتے ہیں ہمارے چالیس ایزرائیل کہتا ہمارے اور یہ تو آج ہمارے یوکرین میں کچھ تو پہنچے ایک چاروں طرف سے گرے ہوئے ہیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے اور ایک ملک نیٹو کا ہے جو ترکی وہ آپ کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں آپ نے برطانیہ کے جہاز کو روک دیا یہ تو نیٹو چیپٹر دیکھئے اس میں جنگ کے بیچ میں اگر اس پسیم کا کوئی تو ہم اگر چاہیں تو ہم باسورس کو بند کر سکتے ہیں بند ہے تو ایک چاروں طرف کیاس ہے اس کیاس میں یہ گھرے ہو اچھا اچھا اس میں جب تک کی بیچ کی ہوتی ہر مکان بڑے بیلڈنگ میں ایک اینج ہوتی ہے کی اس کے چاروں طرف سب وہ بند وہ ہٹیں گے تب یہ کھیل کھلے گا تب تک اوپر سے مباری ہوتی رہے گی زمین پہ ہارتے رہیں گے اچھا اچھا کچھ لوگوں کا جو یہ سمجھنا ہے کہ رجب طے بردغان پوری کے لیے وہ کوشش نہیں کی یا اتنا کھل کر کہ اسرائیل کی خلاف وہ نہیں بول رہے آپ اردغان کے بارے میں اب موجودہ حالات کے بارے میں آپ کیسے دیکھیں اردغان جب برسر اقتدار آئے اگر آپ کو یاد ہو تو دو ہزار تیم کی جنگ جب اوکیپیشن اقتراخ ہوا ہے اس وقت اردغان نے ایک ماسٹر سٹوک کھلا تھا اپنی اپنی سیاسی ابتدائی زمانہ تھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکی فوجوں کو ترکی سے اوپر کے کردش علاقوں سے ہوتے ہوئے بغداد میں نہیں جانے دے سکتے اس لیے کہ ہماری نیشنل اسیملی کو ڈسکس تھا جس میں کچھ تھوڑی سی کنک تھوڑی سی امداد پہنچائی جا رہی تھی اس میں اسرائیل نے کچھ اسرائیلیوں نے کوئی حملہ کر دیا انہوں نے رشتے تو لیے اور ایک زمانے میں یہ فارمولا بن گیا تھا کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ اگر امریکہ کے اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کی جنتہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی یہ اتفاق سے امریکہ کی اور اسرائیل کی شبیہ ہے اگر آپ پاپلر موبیلائزیشن چاہتے ہیں تو آپ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دکھائیں دے سمجھے بات کی پاور ایکویشنز میں آپ ان کا استعمال کر سکتے لیکن انہوں نے شروع شروع میں کیونکہ پبلک اپنین کو موبیلائز کرنا تھا اور انہوں نے کیا اور یہ اتنے زور سے جیت کے آئے ایک دو تین لیکن آخر میں یہ ہو گیا کہ ان کے آگے ایک ککڑی رکھتا دی گئی بھائی دیکھو تم تو تم ہی ڈیموکرائٹ ہو اس داخل کے اور تم ہی یہ سریعہ کے جنگ چل رہی تھی لیبنان میں ہنگامہ ہو رہا تھا یہ لیبیا میں تم ہی ڈیموکرائٹ ہو اور سنو تم ہی آرٹومن امپائر کے حامی ہو تم ہی اس کے ریزیڈیو ہو تم ہی سب کر سکتے یہ جناب پہنچ گئے فوراں ٹیپلی ٹیپلی سکوئر میں آپ نے نواز پال دی تو یہ اس قسم کے ڈراموں میں یہ رہے پھر یہ پھنس گئے سریعہ کے پاملے میں پھر آخر میں ہوتے ہوتے پاور ایکویشن اب یہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی رہے یہ جان بہت زیادہ آگے نہ بہت جائے اور یہ ایک بیلنس بیلنس آف پاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کی گنجائش پاپولاریٹی کے بہنے ہی نہیں اس کے لیے انہوں نے وہ کیا جو کی ابھی تک اتاتر نے منہ کر رکھا تھا کیا آیا صوفیہ جو اس کو آکے آٹومن نے فتح کیا اس کو مسجد بنائی ارتا ترک نے اس کو ایک میوزیم میں ڈاگ دیا کہ وہ اس کو رہن دو یہ یورپ کو ہمیشہ ہرٹ کرے گا ٹھیک ہے مانے لیکن جب ہوتے 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 تیسرا ٹرم ہو گیا اور یہ کہ سب باقی جتنے ذرائع ان کے پاپولاریٹی کے تھے وہ نہیں رہے تو انہوں نے آخر میں جا کے اس کو پھر مسجد شروع کر دی تو یہ تو وہی مندر کا نرمان ہو گیا وہاں گویا تو انہوں نے اپنی مسجد جو ہے تو یہ ابھی داما ڈول ہیں اور جب تک یہ ٹینشن ہے ٹینشن سے بہت سے چیزیں مومنٹم میں چلتی رہی تو ابھی اس علاقے اب ڈاما ڈول قوتیں ان کا پیندہ جو ہے وہ مضبوط مجھ کو مستحقم دکھائی نہیں دے رہا ہے بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پورا ایکسپلین کیا رجب طیب اردغان کے رول کو اچھا ایک آخری سوال ہمارے اکثر جو دیکھنے والے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا لگتا ہے جنگ ابھی رکے گی کچھ دن بعد یا ابھی اور لمبی چلے گی کازمی صاحب جب سیویلیزیشنل کروٹے لیتی ہے دنیا یعنی جب دنیا بدل رہی ہوتی ہے تو وہ چینجز جو ہیں ان چینجز کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے دن یہ امریکہ کی پاور کم ہو گئی اور سریشہ اور ادوار کو دنیا بدل لی ابھی ان کے اندر بھی قوت ہے وہ لڑیں ان کے اندر بھی قوت ہے کہ وہ اب دیکھئے تذکرہ ختم ہو گیا ہے تائیوان کا ذکر نہیں ہے کوئی ذکر ابھی حالان کے خبروں سے یوکرین کا ابھی کچھ نہیں ہے ختم ہو گئی یہ 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 اب آخر دیکھئے پانسہ یہ بڑا وہی ہے کہ کیا امریکہ کی قوت اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ اب ازریل ایسے ملک کو بچانے کے لیے اس کی پشت بنائی کے لیے خلا نہیں ہو سکتا اس کے پاس اتنی کرنسی اب نہیں رہی ہے یہ کرنسی جو ہے اگر یہ اگزاست ہو گئی تو ازریل کا اس علاقے میں جہاں وہ دشمن بن کے رہے ہیں کیسے کیا کس طریقے سے یہ پنپے گا اس کا اس کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے یعنی یہ کہ مستقل ایک امریکہ کے سپورٹ کے ساتھ ایک ازریل بنا رہے جو کی ہوسٹائل ہے جو کی صرف چاہتا ہے کہ فلسطینی یہاں سے خالی کر دیں اور ایک پرانا بیبلیکل میتھ ہے کتاب یہاں پہ یہ ہمارا پرانا آبائی علاقہ ہے ہم یہاں آئیں گے یہاں ایک ٹیمپل دوبارہ بنے گا یہ سب فطور ہے یعنی یہ مذہبی لوگ یہ چیزیں جو ان کا رائیٹ ونگ ہے نیتانیہ اوکا اس کو یہ یقین ہو سکتا ہے وہ یقین نہ بھی ہو تو وہ یقین بنا کے دکھا رہا ہے تاکہ موبیلائز رہے کچھ لوگ تاکہ جیوز موبیلائز رہے لیکن ریالیٹی یہ نہیں ہو سکتی ریالیٹی ہے ہاریٹ سوار کی جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہٹیں اور دو ملک بنیں یا تو ایک ملک جو جو دیموکرائٹک ہو یا اگر آپ اپارتائی ملک بنانا چاہتے تو آپ کے ساتھ دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہو گی سعود افریقہ کے ساتھ کیا ہوا نہیں تو ہوا نا کہ گولے تھے اس کے نیچے چھبیس لاکھ ملین کالی کے اوپر مطیقی انٹینیبل ہو گئی سوویس یون گرا وہ جنہ آپ ختم کر دیا گیا اب یہاں پہ یہ ہے کی ایک چیز یہ سمجھ جائیں آپ کیا اسرائیل ایک ملک ہے اچھا ایک سٹیٹ ہو گئی جویس سٹیٹ اگر جویس سٹیٹ ہے تو آپ نے دیموکراتک کہتے ہیں تو آپ جو سیون پوائنٹ جو بلکل آپ کے برابر ہیں پاپلیشن میں پھر آپ ان کو وہی حقوق دیں گے دیں گے چلیے بات شروع میں نہیں دیں گے تو پھر سٹیٹ سلوشن وہ کیا ہے یعنی سٹیٹ کے لیے فلسطینیوں کا الگ اسرائیلیوں کا یہ اپنا بنا لیں جو چاہیں لیکن سٹیٹ بننے کے لیے زمین چاہیے یعنی یہ آپ نے ساری زمین تو تھاکر نے لے لی اور باقی آپ کریں وہاں جا کے سٹیٹ بننے لو تو وہ سمندر میں بنائے سمندر کو خوش کر کے سٹیٹ بنائے گا اور وہ پہلی تو ابھی کوئی بات سمندر میں سمندر پہ کون ہے ویس بینک نہیں ہے گادہ ہے یہ یہ تمام دائمینشن ہیں جو کی لوگوں کے جتے لوگوں کی نظر ہے جب تک اس میں ایک ایک سرکھ نہیں ہے وہ ہے نتانی آہو وہ جائیں گے وہ جائیں یعنی نتانی آہو جائیں گے نتانی آہو جائیں گے تبھی شاید کوئی سکون ہو سکے گا کیونکہ وہاں انٹرنل فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ یا تو آپ ایک سٹیٹ بنیے اور ڈیموکرائٹک سٹیٹ بنیے یا آپ اگر اپارتھائیڈ سٹیٹ بنیں گے تو دنیا میں آپ کو ایک سپنی کر جائیں اپارتھائیڈ کا مطلب جو ساؤت یہ نہیں شمید اب یہ بہت اس کے اثرات دنیا میں بہت زیادہ ہو سکتے ہمارے ہاں اس برے زغیر میں بہت ہو سکتے ہیں وہاں تبدیلی آئے گی تو یہاں بھی اثر ہوگا اس کا یہ ہے کہ دراصل یہ ہے جی جی آپ اپنے آخری بات بتا کرنی کہہ رہا تھا کہ اگر دیموکریسی ہے اسرائیل تو سب کے حقوق برابر اگر دیموکریسی نہیں ہے تو دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی تو اب آپ اگر اسی سانچے میں آپ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہ رہے تھے تو وہ سانچہ تو چلے گا نہیں دیکھئے کشمیر میں کیا ہنگامے ہو رہے ہیں خبر تو اس انٹینشنز میں رہ کے ایک فطور بنا کے ہمارے ہاں سب ہنگ کی ڈوری ہے نا نا دنیا ایک بہت بڑے اس میں جس کو کہتے ہیں چرننگ آف دی اوشنز تو ہماری پرانی تنکنگ ہے نا منتھن ہوتا ہے سمندر کا تب اس میں سے امرت نکلتا وہ منتھن ہو رہا ہے ابھی بہت بہت شکریہ نقوی صاحب آپ بہت گہرائی سے چیزوں کو بتا رہے ہیں اور اسرائیل کا آخری سلویشن کیا ہو سکتا ہے یا تو رہے دیموکریٹک سب کو حقوق دے کر کہ نہیں تو دنیا اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ بات بہت ہی اہم ہے اور یہ کی ہے چابی ہے اس پوریس سلویشن کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سب سے بڑے اور باقی سب ہم سے نیچے یہ ممکن نہیں آج کے زمانے میں بہت بہت شکریہ اسی کا ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے شیئر کرے